نمشکار مطروں میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیبا میں حاجر ہوں دوستو آج میں آپ کو وہ دبا بنا کر کے دکھانے والا ہوں جو کیسی بھی نامردی کو صرف ساتھ خوراک میں جڑ سے ختم کر سکتی ہے اور یہ دبا صرف ان بھائیوں کے لیے ہے جو دبا کھا کھا کر تھک چکے ہیں جن پر کوئی بھی دبا اثر نہیں کرتی انہی بھائیوں کے لیے دوستو آج میں آپ کو کستا تامبا مطلب تامبا بھشن بنا کر کے دکھانے والا ہوں اور یہ وہ تامبا بھشن ہوگی دوستو جو کیبل ساتھ خوراک میں مرے وے لنگ کو بھی بلکل جس لنگ میں بلکل بھی تناب نہ آ رہا ہو اس میں بھی یہ جان ڈال دے گی اور اس کے استعمال سے دوستو ٹائمنگ بھی بہت جلدی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اسے بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں لیکن آپ نے ایک بات دھیان رکھنی ہے آپ کبھی بھی اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر تیار کرنے کی کوسس بلکل نہ کریں جب بھی آپ کو اسے یوج کرنا ہو اپنے پاس کے کسی وید یا حکیم سے آپ بنوا سکتے ہیں اور پھر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ اگر ٹھیک سے نہ بنائی جائے یا تھوڑی بھی کچھی پکی یا کسی ایسے ویسے حکیم کی بنائی ہوئی ہو یا پہلی بار بنائی ہوئی ہو تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آپ اسے اسی بید سے بنوائیں جو قابل ہو اور اسے ان چیزوں کا اچھا گیاں ہو یہ دیکھیں دوستو یہ نیلہ تھوٹا ہے مطلب کوپر سلفیٹ نیلہ تھوٹا دوستو تامبے کا ایک ایسک ہوتا ہے اور پہلے اسی سے ہم دوستو تامبہ پرابت کریں گے شد تامبہ اور پھر اسی تامبے کی دوستو بھسم بنائی جائے گی اس سے دوستو تامبہ پرابت کرنے کے لیے آپ نے لگ بھگ 100 گرام نیلہ تھوٹا لے لینا ہے اور اسے باریک پیس لینا ہے یہ دیکھیں گا دوستو اب یہ لگ بھگ اچھی طرح سے پیس چکا ہے اب آپ نے اس میں ایک لٹر پانی ڈال دینا ہے اور اب آپ نے اسے اس پانی میں اچھی طرح سے گھول لینا ہے یہ دیکھیں گا دوستو اب یہ اس پانی میں اچھی طرح سے مل چکا ہے اب آپ نے اس پانی میں لگ بھگ تین چھٹکی سادھارا نمک ڈال دینا ہے جو ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں اب دوستو آپ نے اس پانی میں ایلیومینیم کی اس طرح کی تارے ڈال دینی ہے یہ دوستو ہمیں جو گھر کا کیبل ہوتا ہے اس میں سے بھی آپ اسے نکال سکتے ہیں آپ نے اسے اس پانی میں ڈال دینا ہے اس طرح کو اس طرح سے نیلہ تھو تھا دوستو ایلیومینیم کے ساتھ میں ریاکشن کرتا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کا جو شد تامبہ ہوگا وہ ان وائروں پر چپکنے لگے گا اب آپ نے اسے لگ بھگ آدھا گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اب آدھا گھنٹے بعد دیکھیں دوستو یہ تامبہ ان وائروں پر چپکنے لگا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اسے چھوٹانا نہیں ہے آپ نے اسی پانی میں اسے جھاڑ دینا ہے اس تامبے کو اسی پانی میں جھاڑ دینا ہے اور پھر سے یہ وائر آپ نے اسی پانی میں ڈال دینی ہے اسی طرح دوستو اس میں تامبہ چپکتا رہے گا اور آپ اس تامبے کو اسی پانی میں جھاڑتے رہیں پھر سے چپکتا رہے گا پھر سے آپ اسی پانی میں جھاڑتے رہیں اور ایسا دوستو آپ نے تب تک کرتا ہے جب تک یہ تامبہ اس پر چپکتا رہے ریاکشن ہوتا رہے تب تک آپ اسے چھٹا کے اسی پانی میں ڈالتے رہیں اور جب آپ کا یہ ریاکشن ختم ہو جائے گا اور تامبہ اس پر چپکنا بند ہو جائے گا اور اس پانی کا کلر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیلا ہے لیکن جیسے ہی اس پانی کا کلر ساف ہو جائے اور ریاکشن ختم ہو جائے آپ نے یہ تارے نکال کر کے فینک دینی ہے اور نیچے جو تامبہ بچا ہے آپ نے اس پانی کو نیتھار دینا ہے اور نیچے جو تامبہ بچا ہے اسے وہی پر رہنے دینا ہے پھر آپ نے لگ بھگ 200 ایمل پانی لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور دو چھٹکی نمک آپ نے پھر سے ڈال دینا ہے لگ بھگ آدھا گھنٹے بعد آپ نے اس پانی کو پھر سے نیتھار دینا ہے اور پھر دوستو آپ کا شد تامبہ آپ کے پاس ہوگا اور اسی کی ہم نے بھسم بنانی ہے دوستو اس میں کافی سمیہ لگتا ہے اسی لئے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ نہیں دکھا سکتا ہوں اور جیسے ہی ہمیں اس سے تامبہ پرابت ہوتا ہے ابھی لگ بگ اس میں کافی شمیہ لگے گا تو اگلے ویڈیو میں آگے کا پروسس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو میں ٹھیک سے دکھاؤں گا تو چلیے دوستو جیسے ہی ہمیں اس سے شد تامبہ پرابت ہوتا ہے آگے کا پروسس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں واتس اپ پر میسج کر سکتے ہیں دھنیوواد